بسم اللہ الرحمن الرحیم آج میں آپ کے لئے جو ریسپی لے کیا ہی وہ ہے اینرزی اور بوشٹ کرنے والی ہے سریر کو گرمیوں کے لئے سب سے ہیلٹفول ہے اور سب سے طاقتور ہے تو اسے بنانا بہت ہی آسان ہے اور اتنی زلدی بنے گی کہ آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ کب بن کے تیار ہوئی ہے تو اس ریسپی کو بنانے کے لئے میں نے سابودانا اور مکھانے کا یوز کیا ہے تو آپ اسے دو چیز کو استعمال کیجے گا مکھانے بھی بہت اچھے ہیلٹفول ہوتے ہیں اور سابودانے بھی طاقتور ہوتے ہیں تو میں نے کڑائی کے اندر دو ٹی سپون گھی کو ایٹ کیا ہے جب ہمارا گھی اچھے سے ہیٹ ہو جائے گا تو اب ہم اس کے اندر کیا کریں گے مکھانے کو فرائی کریں گے میں نے تقریباً ڈیر سو گرام مکھانے لیے ہیں تو اب ہم ان کو فرائی کرتے ہیں تو ہماری مکھانے ہمیں اچھے سے روشٹ کر لینا ہے گھی کے اندر تاکہ یہ ایک دم اچھے سے روشٹ ہو جائے تقریباً ایک منٹ کے لیے ان کو روشٹ کریں گے اسی طریقے سے ان کو ہلا ہلا کے روشٹ کر دیں گے تو یہ دیکھیں ہمارے مکھانے اچھے سے روشٹ ہو چکے ہیں اب ہم ان کو ایک پلیٹ میں باہر نکال دیتے ہیں اب ہم ایک لیٹر کے اوپر تقریباً دودھ لیں گے دودھ کو ووئل کریں گے دودھ ہمارا ویسے پہلے سے ووئل ہے اب واپس سے اسے گھرم کر لیں گے اور اس کے اندر میں نے سابودانہ ایٹ کیا ہے جو میں نے ایک سے دو گھنٹے کے لیے بھیگو کے رکھا تھا ایک کب جتنا سابودانہ تھا اور ڈیر سو گرام مکھانے ہیں اور دو الائچی یہ سب اس کے اندر دودھ کے اندر مکس کریں گے اب ہم اس کو اوبال آنے تک پکائیں گے اس کے ساتھ ہی ہم چینی ایٹ کریں گے چینی میں نے تقریباً ایک کب جتنی لی ہے اب ہم اس کو مکس کریں گے اور اس کو تقریباً پانچ مٹ کے لیے پکائیں گے اس طریقے اس کو پکائیں گے یہ دیکھیں اس کے اندر اوبال آنے لگا ہے اب ہم کیا کریں گے جو میں نے چیرنجی اور کازو لیے ہیں یہ دیکھیں اس کے اندر اوبال آ گئے ہیں آپ کوئی سے بھی ڈائی فروٹ لے سکتے ہیں یا پھر آپ اس کو اسی طریقے سے استعمال کر سکتے ہیں تو اب ہم اس کے اوپر ڈیکورٹ کے لیے میں کازو اور چیرنجی اور بردام کے کچھ ٹکڑے ہیں وہ ایٹ کروں گی اب ہم اس کو دس مٹ کے لیے ایسے ہی رکھ دیں گے تو یہ دیکھیں ہماری اینرزے سے بھرپور مکھانے اور مکھانے کی کھیر اور سابودانے کی جو بوشٹ کرنے والی ہے وہ تیار ہے تو اس ریسپی کو آپ ایک بات ضرور ٹرائے کیجئے گا بہت ہی ہیلتھ فول ہے گھرمیوں میں سب سے اچھی ہوتی ہے ملتے ہیں نیش ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ ایسی ویڈیو دیکھنے کے لیے میں چینل کو سبسکرائب کریں لائک